اللہ الرحمن الرحیم باب الوضوء بالنبیز عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وقال سألن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فی اداوتکا فقلت نبیز فقال تمرت تجبت وما انتهور قال فاتوزع منه قال ابو عیسی وانما روا هذا الحدیث عن ابي زید عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو زید رجل مجھول اند اہل الحدیث لا نعرف له ربایت غیر هذا الحدیث وقد رآ بعض اہل العلم الوضوء بالنبیز منهم سفیان وغیره وقال بعض اہل العلم لا يتوزع بالنبیز وهو قول الشافعی واحمد واسحاق وقال اسحاق ان ابتلي رجل بهذا فاتوزع بالنبیز والتيمم احب إلي قال ابو عیسی وقول من يقول لا يتوزع بالنبیز اقرب الى الكتاب واشبه لأن الله تعالی قال فلم تجدوا ماءن فتیممو سعیدن طیبن یہ باب نبیز سے وضوء کرنے کے ویان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے برطن میں کیا ہے ما فی ادعوتی کا تو میں نے جواب دیا نبیز نبیز ہے فقال تمرتن تجیبتن وما انتہور تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک خجور اور میٹھا پانی پاک پانی فرمایا کہ فتوزع من پھر آپ نے اس سے وضوء فرمایا نبیز نبزا یمبزو سے بنا ہے باب نصرہ ینصرہ اس کا معنی ہے ڈالنا قرآن شریف میں آیا ہے پنبدوہ وراء الظہورہم یعنی نبزو ڈالنے کے معنی میں آیا ہے نبیز ممبوز کے معنی میں ہے ڈالا ہوا اسطلعہ ہمیں نبیز کہتے ہیں کہ پانی میں کوئی چیز ڈال دینا اتنی دیر کہ پانی میں اثر آ گیا نبیز ہیں بہت سی چیزوں کی بنتی ہیں مثلا خجوریں کشمش اور چاول اسے چوڑا کہتے ہیں چنا وغیرہ تو تین دن پڑے رہنے سے نبیز تیار ہو جاتی ہے اس طرح کشمش بھی چنا وغیرہ بھی جو پانی میں بھیگایا جاتا ہے اور اس پانی کو نبیز نہیں کہیں گے چاول یعنی چوڑا کو جو پانی میں بھیگایا جاتا ہے اس کو نبیز نہیں کہا جائے گا اس لئے کہ اس میں چوڑا یا چنا کے اثر کو پانی میں لے جانا مقصود نہیں بلکہ مقصود اس کا الٹا اور اس کا اکس ہوتا ہے یہاں نبیز سے مراد خجور کی نبیز ہے اگر پانی ابھی میٹھا نہیں ہوا ہے تو بل اجماع اس سے وضو جائز ہے یعنی ابھی صرف ڈالا ہی گیا ہے اور پانی میٹھا ہی نہیں ہوا ہے تو سب کا اس میں اتفاق ہے کہ اس نبیز سے ایسے نبیز سے وضو جائز ہے اگر میٹھا ہونے کے ساتھ ساتھ گاڑا ہو جائے یا اس کو پکا لیا جائے یا نشہ آ جائے تو ان تمام سورتوں میں بل اجماع وضو جائز نہیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں تو اگر میٹھا ہی نہیں ہوا ہے اس میں وضو جائز ہے بل اجماع اور اگر میٹھا ہونے کے ساتھ گاڑا بھی ہو گیا ہے یا نشہ آ گیا ہے تو اس میں وضو جائز نہیں اس میں بھی اجماع ہے اگر صرف میٹھا ہو گیا ہے مگر پانی کی رقت یعنی پانی کی پتلہ پن پانی کا بہاؤ باقی ہے تو حضرت امام آزم رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی نزدیک وضو جائز نہیں تیمبون کرے گا اگر پانی نہیں ہے صرف یہی ہے تو اس سے وضو جائز نہیں ہے تیمبون کیا جائے گا حضرت امام آزم رحمت اللہ علیہ کا اس مسئلے میں چار اقوال ہیں پہلا قول اس میں یہ ہے کہ وضو کرنا ضروری ہے تیمبون جائز نہیں دوسرا قول اس میں دونوں کو جمع کرنا مستحب ہے یعنی تیمبون وضو بھی کرے ایسے نبیس سے اور تیمبون بھی تیسرا قول جمع کرنا مستحب نہیں بلکہ واجب ہے یہی قول بیعین ہی امام محمد رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جمع کرنا واجب ہے ایسے نبیس سے وضو بھی کیا جائے گا اور تیمم بھی کیا جائے گا اور یہ واجب ہے چوتھا قول امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کہ وضو جائز نہیں تیمم کرے یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا آخری قول ہے اور مرجو الہی قول ہے اسی کی طرف آپ نے رجوع کیا ہے یہی قول ایمہ سلاسہ اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا ہے ہمارے یہاں فتوہ بھی اسی قول پر ہے اس مرجو الہی قول کے لحاظ سے کوئی اشکال نہیں مگر ایک طالب علم ہونے کے لحاظ سے یہ ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ امام صاحب نے پہلے اس قسم کا قول کیوں کیا تھا باب میں جو حدیث آئی ہے وہی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مستدل تھا مگر اس حدیث پر تین اعتراض کیے گئے ہیں پہلا اعتراض ابو فزارہ کے سلسلے میں ہے یہ کون ہے دوسرا یہ ہے کہ ابو زید مجھول ہیں تیسرا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ کے ساتھ نہیں تھے جیسا کہ انہوں نے خود اقرار کیا ہے ان تین اعتراضات کے جواب بھی دے دیئے گئے ہیں پہلے کا جواب دیا گیا ہے کہ ابو فزارہ یہ راشد ابن کیسان ہیں جو سقہ ہیں دوسرے کا جواب یہ ہے کہ ابو زید مجھول ہیں یہ مجھول نہیں ہے بلکہ چودہ ترک سے حضرت ابو زید کے علاوہ کے واسطے سے یہ حدیث مروی ہے اور تیسرے کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ تبلیغ کی اس جگہ نہیں تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور میں تھے تو پھر سوال برقرار رہا یعنی یہ حدیث صحیح ہے تو پھر امام ابو حنیفہ رحمتر علیہ نے رائے کیوں بدل دی کہ مرجو علیہ قول کیوں اس کے طرف آپ چلے گئے اس سلسلے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن میں فلم تجیدو ماءن ہے یہ ماءن نکڑا ہے ماء مطلقو ہے کہ جب مطلق بولا جائے تو جس کے طرف ذہن متبادر ہو جائے وہی ماء مطلق ہے یہ دور مختار میں ہے فلم تجیدو ماءن میں ماء ماء مطلق ہے یہ نبیز ماء مطلق ہے یا نہیں گوھر کرنے سے معلوم ہوگا کہ لوگوں کا ذہن اس کے طرف منتقل نہیں ہوگا جب ماء کہا جائے دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں جس نبیز سے آپ نے وضو فرمایا وہ کس مرحلے میں تھی یعنی ابھی پانی میٹھا ہوا ہی نہیں ہے یا میٹھا ہو چکا ہے میٹھا ہو چکا ہے اس کے لئے کوئی قرینہ نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف پر قرینہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمرتن تیبتن وماءن تہور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماء کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاگل میں اور ان کے برطن میں جو نبیز تھی وہ ابھی بنی نہیں تھی پھر انہوں نے نبیز کا لفظ کیوں استعمال کیا جواب یہ ہے کہ ماء یعول کے لحاظ سے نبیل نبیز کہہ دیا کہ آگے چل کر کے یہ نبیز چکے بننے والا ہے جسے ماء یعول کہتے ہیں اس لحاظ سے نبیز کہہ دیا آیت کریمہ میں تخصیص اس حدیث شریف کی وجہ سے نہیں ہوگی کیونکہ حدیث تو صحیح ہے مگر مسئلے پر استدلال صحیح نہیں اس وقت استدلال صحیح ہوگا جبکہ معلوم ہو جائے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی چھاگل کی نبیز میٹھی ہو چکی تھی اس کا معلوم کرنا دشوار ہے اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی رائے بدل دی اور آیت پاک کی وجہ سے تیمم کرنے کو ثابت کیا ہے تو اس تقریر کی صورت میں ماءن کی تفسیر الماء المطلق یعنی ماء مطلق سے کی جائے گی یعنی اگر تم الماء المطلق یعنی مطلق پانی نہیں پاؤ تو تیمم کرو اور جب نبیز پائی جائے تو ماء مقید پائی گئی لہذا الماء المطلق میں وہ شامل نہیں ہوگی جب شامل نہیں تو اس الماء المقید کے پائے جانے کی صورت میں ماء مطلق پایا نہیں گیا اس لئے تیمم کرنا ضروری ہے اگر حدیث کو صحیح مانا جائے یعنی قطع دلالت ہو جائے تو اس وقت آیت میں ماءن کی تفسیر مطلق الماء سے کی جائے گی یعنی اگر تم مطلق الماء نہ پاؤ تو تیمم کرو اس مطلق الماء کا ایک فرد الماء المقید یعنی نبیز بھی ہے لہذا جب نبیز کا وجود ہو تو گویا اس وقت مطلق الماء کا وجود ہے لہذا اس وقت تیمم جائز نہیں مطلق الماء کے عدم میں وجود کے وقت میں تیمم ہے ورنہ نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انشٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں